ہلو دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اپس سرانہ کشمیری بی کی پر آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کوئن گیٹ گھر پر کیسے بنا سکتی ہو کیونکہ یہ کوئن گیٹ سرانہ کا چار ایمیم کا ہوتا ہے یہ بازار میں اتنی ایزیلی نہیں ملتا ہے نہ ہی آن لائن وہاں ملتا ہے صرف میلہ فیرہ کا اس سے کوئن نکلتی ہے یہ جو کریٹ آپ دیکھ رہے ہو ویڈیو میں اور دوسرا کریٹ میلہ فیرہ کا کوئن گیٹ الگ ہوتا ہے اور سرانہ کا الگ میلہ فیرہ کے کوئن گیٹ کا سائز ہونا چاہیے چار پوائنٹ ایک ایمیم اور سرانہ کے کوئن گیٹ کا چار ایمیم آپ سکیل کے تھو نہ آپ سکتے ہو پھر مارکر سے آپ کو نشان مار دینا ہے اس کے بعد ایک دو ٹول آپ کو اس کے لیے ضرورت ہے جو آپ کو گھر میں ہی آپ کے پاس ہوگی آپ کو ویڈیو پورا دیکھ دینا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ گھر پہ ہی کوئن گیٹ بنا سکتے ہو تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں یہ کریٹ اس کی ریٹ کو کوئن گیٹ اس کو کار دینا ہے تھوڑا پھر یہ جو ٹکور آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ سب کے پاس ہوتا ہے ریکٹینگل شیپ کا اس سے ہم گھر میں کسی چاکو وغیرہ کی دار بناتے ہیں تو یہ ریکٹینگل شیپ کا یہ برابر چار ایمیم کا ہوتا ہے یہ ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے تو جب یہ ایزیلی اس کے اندر باہر اس میں جائے تو آپ کا کوئن گیٹ ریڈی ہو گیا ہے چار ایمیم کا یہ دیان رکھنا ہے یہ چار ایمیم سے زیادہ نہیں ہونا چاہے کسی بھی جگہ اگر کسی جگہ آپ کو جو اس کی لنگت ہے اس کی کسی جگہ کم بھی ہو جائے چار ایمیم کا دوستو اب تو ہم ریڈی ہے کوئن گیٹ بنانے کے لیے ہم نے چاکو بھی ریڈی رکھ دیا ہے یہ جو ٹکور ہے یہ اس کا چار ایمیم برابر ہے تو یہ بھی اس میں نئی آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کو اندر ڈالنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر گیا ہے اور گسیڑ دینا ہے ایسے جیسے یہ اس میں آرام سے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں اس کی گسائی کر رہا ہے ایسے ہی آپ کو بھی اس میں ڈال جانا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کی گیپ پہلے کم ہوتی ہے پھر جب ہم اس کو گسائی کرتے ہیں ٹکور سے پھر یہ ایزیلی اس کے اندر جانا چاہیے زور تھوڑا سا لگانا چاہیے پھر اس کے اندر جانا چاہیے جب یہ ایسے لگ جائے آپ کو یہ ٹکور ایزیلی اس پہ جاتا ہے تو آپ کو روک دینا ہے یہ دیکھ سکا آپ بیز کے پریکٹیکلی بھی اس کو بیز کو انٹرنس پہ لگا کہ پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہو کہ بیز اس سے باہر نکل رہی ہے کہ نہیں اتنا ڈرون نکلنا چاہیے جب ڈرون نکل سکتا ہے تو پھر تو کوئی انگیٹ پھیل ہے پھر اسی طرح سے آپ کو لگانا ہے اگر پھر بھی کسی جگہ آپ کو لگے کہ اس میں بھی تھوڑی بھی ٹکور ٹھیک طرح سے نہیں جا رہا ہے اندر ٹکور ہم اسی کو بولتے ہیں جسے ہم کسی کلڑی وغیرہ کی دار بناتے ہیں لیکن یہ دیان رکھنا ہے اس میں ایک طرف موٹائی ہوتی ہے ایک طرف جو چوڑا پن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جس طرف زیادہ چوڑا وہ موٹائی ہوتی ہے اسی طرف آپ کو یہ گسائی تھوڑی کر دینی ہے اس میں پھر دیکھنا ہے بار بار یہ ٹکور اس میں جائے کی نہیں جب آپ کو لگے یہ اس میں جاتا ہے تو پھر آپ کو بکس کے انٹرنس پہ اس کو گلی مٹی سے باندھ کر سکتی ہو یا دو کل لگا کے ایڈجسٹ کر سکتی ہو آپ پرکٹیکلی بھی دیکھ سکتی ہو دوستو کہ انٹرنس پہ لگا کے کہ اس میں ورکرس اندر باہر کر سکتے ہیں اتنی ایزلی بھی نہیں کہ پھاشٹ اندر آئے تھوڑا اسی دکت ہوتی ہے ان کو اندر باہر جانے میں پھر آپ کو یہ لگانا ہے دو تین دن جب آپ کو لگے کہ آپ کے بیز پولن لارہی ہے اندر ایگلنگ سٹھارٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو اس کوئن گیٹ کو ہٹا دینا ہے اس طرح سے آپ کے بیز جب آپ کہی دور سے سوارم پکڑ کے لاتے ہو تو پھر وہ سیٹل ایزلی ہو سکتا ہے آگے بھی میں اس پہ آپ کو پرکٹیکلی ویڈیو دکھاؤں گا آج آپ سیزن ہے جب نیا سوارم میرا آئے گا میں آپ کو پرکٹیکلی پتہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے لگانا ہے کتنے دنوں کے بعد ریمو کر دینا ہے اس کو اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس پرود کا فریم ہے کسی دوسری کالنی سے تو وہ بھی دینا ہے ضروری ہے اس سے زیادہ فائدہ ہے آپ کو یہ بیز رکنے کے چانس سے زیادہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو اسی طرح یہ لگانا ہے بکس پہ تو انٹرنز پہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے بیز پولن لا رہے ہیں تو پھر ہٹا دینا ہے دوستو اگر آپ کو یہ میری جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل پہ جو نئے آئے وہ لازمی سبسکرائب کر دی ملتے ہیں دوستو کسی نئے ویڈیو پہ آگے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ ملتے ہیں